آج جمعیت المبارک ہے تین نومبر دوہزار تئیس اٹھارہ ربیو سانی چودہ سو پینٹالیس ہجری تری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخوارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکھی ہیں کنٹرول لائن پر دراندازی کی روک تھام کے لئے ہتھیاروں کی خریداری حکومت نے دفاعی سرمایہ کے حصول کے بجٹ کا 45 فیصد حصہ مقامی کمپنیوں سے خریداری کے لئے محفوظ کیا وزیر دفاع راجنات سنگھ ایک اور خبر دہشتگردی کے حالات و واقعات ایک ہزار پچپن ہلاک اٹھاون نے کی فورسز کے سامنے خود سپردگی تین دہائیوں کے دوران پہلی بار کوئی بند کال اور نہیں کوئی ہرتال حکام ایک اور سرخی اونتی پورا میں حضب کمانڈر کو پناہ دینے کے لئے استعمال کی گئی جہداد قرق کی گئی دہشتگردوں کو پناہ دینے یا ان کی معونت کرنے والوں کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا پولیس کی تنبیت روزنامہ چٹان سے سرخی لکھتے ہیں بھارتی اجنت پارٹی عوام کی فلاح و بہبود کے لئے کام کرتی ہیں کانگریس کٹ کمیشن کرپشن پارٹی امید شاہ کہا ستائیس پارٹیوں نے اپنے مفاد کے لئے ہاتھ ملایا ہے ایک اور خبر جمہو کشمیر میں شہری بلدیاتی اداروں کی پانچ سالہ مدت اٹھائیس اکتوبر سے چھبیس دسمبر کے درمیان ہوگی ختم سری نگر منسپل کورپریشن کے منتخب نمائندے پانچ نومبر تک کی ایک اور سرخی اسی اخبار سے ادھمپور رامبن ہائیوے پر چارلین پروجیکٹ کی تکمیل قابل ذکر کارنامہ نتنگٹ کرے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی موسم ابرالود سری نگر سمیت متعدد علاقوں میں بھارشیں پہاڑی علاقوں میں تازہ برف باری باندی پورا گریز روڈ بند دس نومبر تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں محکمہ موسمیات موسم کی اجازت تک سکول کھلے رہیں گے ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن ایک اور خبر انتخابی بانڈ سکیم کے جواز کو چیلنج کرنے والی ارضیوں پر سمات مکمل سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن کو دو ہفتوں کے اندر اتیات کا ڈیٹا پیش کرنے کی ہدایت روزنامہ اکاب سے سرخی شمالی کمان کے کمانڈر کا دورہ لداخ موسم سرما کے پیش نظر آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا ایک اور خبر نوبرسوں کے دوران ملک کو مضبوط و طاقتور بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے وزیر داخلہ ایک اور سرخی یاسین ملک اور ننہ جی عدالت میں پیش گواہوں نے ایک اور ملزم کی شناخت کر لی روزنامہ اصفہ سے سرخی سرینگر میں دو ملیٹنٹ موون گرفتار ایک اور خبر سائنس ٹکنالوجی جدت ترازی کے بارے میں بیداری کی ضرورت اخترائی تعلیم ہندوستان کو پانچ ٹریلین کی معیشت بنانے کا حدف جیتی اندر سنگ روزنامہ اصفہ سے سرینگر جنگ سے سرخی اقوام متحدہ کی ماہرین کی واننگ جنگ بندی نہ کی گئی تو فلسطینیوں کی نسل کشی یقینی ہمارے حملوں سے بچنے کے لیے حماس فلسطین کے شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے اسرائیل ایک اور خبر بیرون سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتا پٹنی ٹاپ گنڈولا ایک اور خبر ہندوارہ سکول میں تقریب بارہ طالبات کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لیا گیا روزنامہ گھڑیال سے سرخی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل امسال اب تک بیس ہزار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی راہ ہموار ایک اور خبر جھیل ڈل میں ہم وقت تبی سہولیات دستیاب رکھنے کی پہل جدید ترین تبیعالات اور سہولیات سے لیس ڈل پر ہی نے کیا کام شروع آج کے روزنامہ کشمیر عزمہ کی سرخی روبیہ سید اغوا کیس مولک اور پہلو عدالت میں پیش ایک اور ملزم کی شناخت ایک اور خبر سری نگر میں ایک سو پچھتر سرکاری سکول کرائے کی امارتوں میں قائم دو سو سے زائد سکولوں میں لائبریریان نہیں پانی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نکھے بان